تھا تو یہ بھی دیلی سے پبلشنگ کرتی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کل اندرہ جے سنگھ نے بھی اس ایشو کو اپنے لیکچر کے اینڈ کرتے ہوئے اس میں ریفر کیا تھا کہ چونکہ آپ ہی کمیونٹی ایسی ہے جس میں ریفر مومنٹ چل رہا ہے تو اس کو آپ لوگ اٹھا سکتے ہو اور آپ کوشش کرو تو اس کے لیے ہمیں معصومہ کا ریزولیشن بھی آیا تھا اس کا ڈسکشن بھی ہم نے کیا تھا عرفان زباہ تب بھی کیا تھا لیکن اس کو ریزولیشن میں ہم نے اس لیے نہیں ڈالا کہ ہم اپنے آپ اس کو کبھی ایسا نہیں کریں گے تو معصومہ کو بتایا گیا کہ ہم اس کا ریزولیشن لائیں گے نہیں اور اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ بھئی اس میں اگر آدمی لے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری شریعت میں انٹرفیرنس ہو رہا ہے تو جب ان کو معلوم پڑا تو وہ یہ خود دے لی سکتے ہو کہ یہ پوری دنیا میں اس کے لیے کیمپین چلا رہی ہے جیسا انہوں نے بتایا ابھی کہ نبی ہزار لوگوں نے اس کے کیمپین کے اوپر جو ہے اپنا یس بول کر کے اور اس کا سمرتن کیا ہے تو یہ لیٹیس ریچر کوئی بھی چیز ہوتی ہے میڈیکل سائنس میں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز الگ 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 ٹائپ کی چیزیں آتی رہتی ہے تو اس میں ایک ملہ صاحب تھے ہمارے آسٹریلیا میں اس کو جیل ہوئی ہے عرفان چھ مہینے کی ہے نا چھ مہینے کی ان کو جیل ہوئی ہے اس کے ساتھ میں ایک بورا نرس تھی جس نے اس کو پرفوم کیا اس کے ملہ جی کو یا حامل کو اس لیے سزا ملی کہ اس کے پاس وہ رضا لینے گئے تھا تو جب اس کے پاس گئے تو بچی نے بورا نہیں بوری کہ اپنے ان کے گھر والا نے بول دیا ہمیں رضا ملی تھی اور ہم نے کر لیا اس نے بورا تمہیں رضا کس نے دی تو اس نے اس کو بتایا تو اس نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرمیشن دے کر کہ اس کو اکسایا ہے تو کیا کانون ایسے خراب ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی پکڑ میں آ جائے ابھی وہ کوئی انڈیا یا ایسی چیز نہیں ہے تو اس کو جیل ہو گئی وہاں پہ اور اور دوسری جیل کے دوسرے ملک میں بھی بہت کانون بن چکے ہیں اس کے ابھی یہ لوگ انڈیا گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ایسا کانون یہاں بھی بنے تو جب وہ کانون بن جائے گا تو ملک کا کانون ہوگا تو اس وقت ہم نے ان کو ریزولوشن کو چھوڑا تھا کہ جب تک یہ خود ہماری عورتوں کے بیچ میں آ کر کے بات کرے گی نہیں اور اپنی بات کے رکھے گی نہیں تب تک کیا ہے کہ ہمیں رینیشنلی ہم اس کو لے نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ان کا مشورہ آیا ہے ابھی اپنا فورم ہے اور اوپن فورم ہے کل ہمارے کیا نامے وہ سوامی اگنی ویش اور دوسرے لوگ اسلام کے اور تمام چیزوں کے بات کر رہے تھے نا تو وہ کیا ہے کہ جو جو کلوز مائنڈ ہے اس کی لئے تو نونسنس ہے ہی ہے کہ اپنے مذہب کو خراب کر رہے ہیں ہمارے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں لیکن جو ریشنل تنکر ہوتے ہیں سوچنے والے جس کو قرآن میں تدبور کہا گیا ہے ٹھیک ہے نا قرآن میں کتنی چیزیں ہیں تاکیلون آکیلون تزکرون تفکرون ان سب کا مطلب یہ کہ جو ان سے پہلے بات کی گئی ہے کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرو گیا یا تم اس کے اوپر غور نہیں کر سکتے تو یہ سب چیز ایسی ہے جو ہمیں اپنے اندر سے جو ہماری عقلوں کو اس کو استعمال کر کے اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ تو ہمارا یہ فورم اوپن ہے اس لیے جب ماسومہ یہاں آئی اور بات کی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارا delegation سوچن ہوتا ہے تو اس میں آپ آؤ اور اپنی بات کو رکھو ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی ماسومہ جی نے میرے سے بھی کانٹیک کیا تھا ایکچول میں پانچ سال پہلے یو این ڈی پی نے ایک پروجیکٹ میرے کو بھی دیا تھا دہلی بلا کر کے کہ آپ اس کی اوپر کام کریے تو پہلے تو میں نے منع کر لیا تھا کہ یہ ریلیجیس ایشیو ہے اس لیے ہم اس پہ کام نہیں کروں گی تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس پہ کریے کہ ایکچول میں وہ پروجیکٹ میں نے لے لیا اور میں یہاں اس پروجیکٹ کے خطنا کیوں ہوتی ہے کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا تو میں تب شیخ احمد علی تھے ان سے ملی میں الوی صاحب سے ڈاکٹر الوی سے ملی کئی ریلیجیس لے گئے میں نے کئی عورتوں سے بھی ملی میں نے گوگل پہ بھی جا کے اس کے بارے میں کافی سٹیڈی وغیرہ کیا اور پھر میں نے پروجیکٹ کرنے کے لیے ہاں کر دی میں نے اودیپور بانسوارہ اور ڈنگرپور میں یہاں پہ میں تین جگہ پہ میں نے اس کے اوپر سٹیڈی کی مجھے دیڑ دو مہینے کا ٹائم تھا کہ اس کے اوپر آپ ریپورٹ لکھ کر کے بھیجو میں نے کہا کہ یہ ہوتا بھی ہے آپ کی نہیں ہوتا ہے اور کیا ہے میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی نرسے سے بھی بات کی ٹیچرز جو پڑے لکھے لوگ تھے ان سے بھی بات کی اور خاص طور پر عورتوں سے بھی بات کی تو جو بات میرے سامنے یہ کھل کر کے آئی وہ یہ تھا کہ اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہے مالو میرے سے پوچھے کیا تو تاہر دکھرین نہیں کھٹنا کرا ہوئی تو میں چھپ رہو گئی ہاں ہاں کرائی ہے نا بلی میں نے کرائی ہو کی نہیں کرائی ہو بلکہ کوئی بھی میں نے یہ بات دیکھی کہ کوئی بھی کسی نے بھی چاہے ڈنگرپور ہو بانسوارہ ہو کوئی بھی کھل کر کے میرے سامنے نہیں آیا اور میرے میں بات کی پھر میں نے کچھ عورتوں سے کانفیڈنس میں لے کر کہ یار اپی بے تو دوست سے یہ بتا دے نا کرائی کی نہیں کرائی تاکہ آگے بات کرے ہاں یار میرے تو کرا ہوئی ہی نہیں تو میرا ماسومہ جی نے جب میرے سے کانٹیکٹ کیا اچھا میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں کوئی نکہ اچھا میں جیسے کی ماسومہ پہلے ہی بتا چکی ہے کہ تین ڈگری کی خطنہ ہوتی ہے ہمارے میں خطنہ اچھا میں نا کے برابر ہے بلکل نا کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے میں نے یہاں کی بزرگ عورتوں سے بات کی آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں بورواری میں جو خطنہ کرتی ہے میں ان کے گھر گئی ان سے بات کی بانسوارہ گئی بانسوارہ میں جو خطنہ کرتے ہیں ان سے بات کی ڈنگرپور میں ان سے بات کی سب لوگوں سے بات کی اتنا سمپل ہے کہ پرانی جو بزرگ عورتیں مجھے بانسوارہ میں اور یہاں بلی کہ راکھ لئی نہیں راکھ لگا دی نہیں بھی ہو کرتا توڑ دیتے ہیں نہیں نہیں سب دکھ رہا ہے مطلب کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں نے ہونسٹ لی